میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے ہم جنگ نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں امن ہر چس سے بہتر ہے تجارت امن میں ہے پیار امن میں ہے محبت امن میں ہے لیکن جو وہ نہیں چاہتے وہ ہمیں روز آئے روز آپ دیکھتے ہیں ہمیں مرواتے ہیں کرتو سو سے کیوں وجہ کیا ہے آخر ریاست دیش میں آؤ اس پر گلو باری کا اپریشن کر دے جب تک ان کی اپریشن نہیں ہوگا تو ہم سنٹر کرم کی اور لور کرم کی اپریشن کی محالی پر کروں گا اور کرتا رہوں گا پہلے وہاں سے شروع کریں پھر آپ کے ساتھ ہیں اب جہاں چاہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا چھوڑ دے مر جاؤں لیکن یہاں کی یہ جو اپریشن ہے یہ کر لیں جب یہ نہیں کرتے اللہ کے واسے ہمیں چھوڑ دے ابھی ہمارے ساتھ اور کچھ نہیں اصلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے جمع کر کے رکھ دیا ہے ہمارے ساتھ کلہاری ہے میں نے لائے ہے گاڑی میں میرے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ کلہاری یہ جو نہیں بولوں گا ہمارے ساتھ اصلہ کہاں سے آیا کدھر ہے لیکن ان لوگوں کی ساتھ روزی روشن وہ حدیار استعمال کرتے ہیں جو چھوٹی ملکوں کی ساتھ نہیں ہے ان کی ساتھ ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں آخری الفاظ کہ ہمارے ساتھ سڑک ہے ہم حکومت کیلئے اس کو بند کریں گے میں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کیلئے بند کروں گا چاہے جیوسی صاحب آئیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے چاہے کورکمنر صاحب آئیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے چاہے آپ آئیں گے ہمارے قریبی دوستے نہیں چھوڑیں گے یہ تو ڈوسی ٹی 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 سی صاحب یہ بیچارے بھی کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آئے تھے بیچارے سنو آئے تھے یہاں پر کڑے رہے تمہا شاہد دیکھتا رہا ہے پھر چلے گئے ان کے ساتھ کیا ہے سب کچھ ریاست آرافاج پاکستان کے ساتھ ہے اگر اس کے بعد ایک معمولی چیز کو بھی نقصان پونچا یہ ساری سنی کڑا ہے یہ میں برملا اعلان کرتا ہوں کہ ان کو مار دو گلے مار دو بس جنگا اور کوئی علاج نہیں بس اللہ کی واسطے ہمیں چھوڑ دے ہم آپ کی ساتھ ہیں آمن چاہتے ہیں مذاکرات کیلئے بیڑتے ہیں لیکن اس کو سمجھا دو انجام چلے ہی ہوگا و سلام